انتھالپی اور فارمشن کے بارے میں بات کرتے ہیں ہمارے پاس جو کوئی بھی کمپاؤنٹ بند رہا ہوتا ہے اس کے لیے جو ہمارے پاس ہیٹ کی چینجز آتی ہیں اس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں ہم بات کرتے ہیں انتھالپی اور فارمشن کی اور اس کو ہم کس سے نوٹ کریں گے ڈیلٹا ٹھیک ہے ایچ انتھالپی کے لیے ہم ریپیزنٹ کر رہے ہیں نوٹ ہم یہاں پر لگا دیتے ہیں کیونکہ ہم سٹینڈرڈ کی طور پر لے کے چل رہے ہوتے ہیں سٹینڈرڈ کنیشنز پر ہم بات کرتے ہیں نورملی ٹونٹی فائیو ڈیگری سی ٹمپریچر یہاں پر ہم منشن کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس روم ٹمپریچر کی اوپر یہ بات ہو رہی ہوتی ہے جتنے بھی ہم کیمیکل رییکشنز کی یہاں پر انتھالپیس کو دسکس کر رہے ہیں وہ روم ٹمپریچر کی اوپر ہم جو ہے وہ بات کرتے ہیں اور یہ کلون میں کتنا ہوتا ہے ٹو نائنٹی ایٹ کلون ٹھیک ہے تو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس ٹمپریچر کتنا ہوگا وہ ہوگا ہمارے پاس ٹونٹی فائیو ڈیگری سی کی ہم نے بات کی جو ہم سٹینڈرڈ کی طور پر لے کے چل رہے ہیں ایس ٹی پی کی جب ہم بات کرتے ہیں سٹینڈرڈ ٹمپریچر اور پریشر کی تو پریشر جب ہمارے پاس ہوگا تو وہ کتنا ہوگا جی وہ ہم نارمل ایٹموسفیرک پریشر جو لے کر چلتے ہیں اس پہ ہم تمام ریکشنز کی بات کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ون ایٹموسفیر ہوگا ٹھیک ہے ون ایٹی ایم سے رپیزنٹ کرتے ہیں تو یہ جو سمبل ہے ہم نے اسی لیے اس طرح سے رپیزنٹ کیا ہے یہ نوٹ کے لیے ہم نے کیونکہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے ہم سٹینڈرڈ فیزیکل سٹیٹس آف آل جو بھی ہمارے پاس ہم کمباؤنڈز لے کر چل رہے ہیں یا ہم ایٹم سے کمباؤنڈ کر کے ان کو کمباؤنڈ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی بھی چیز ہم فارم کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے ہم جو ہمارے پاس سٹینڈرڈ فیزیکل سٹیٹس ہوتی ہیں سبسٹنس کی وہ لے کر چلتے ہیں اور سٹینڈرڈ کنڈیشنز کو بھی لے کر چلتے ہیں تو اس لیے ہم سمبل کیا یوز کرتے ہیں اس کے لیے اس طرح سے ڈلٹا ایچ نوٹ اور ایف ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک سپیسیفک کیمیکل ریکشن لے لیتے ہیں جس کے اندر ہم انتھالپی اور فارمیشن کی بات کریں گے مگنیشم لیں گے جو کہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے میٹل ہوتی ہے سولیڈ کی فارم میں ہوتی ہے ٹھیک ہے اس لیے ہم نے سٹینڈرڈ کنڈیشنز کی منشن کر دی سولیڈ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہم ایڈ کر رہے ہیں ہاف مول آف اکسیجن مولیکیول ٹھیک ہے اس کا ون مول لیا تھا اس کا ہم نے ہاف مول لے لیا اور اکسیجن کا مولیکیول لیا ہے یہ ہمارے پاس اس کی سٹینڈرڈ کنڈیشن کیا ہوتی ہے جی گیس فارم میں ہوتا ہے اس لیے میں نے جی سے رپیزنٹ کر دی یہاں پر ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم دکھاتے ہیں کہ جب یہ دونوں کمبائن کرتی ہیں تو ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے جی ہمارے پاس مگنیشم اکسائیڈ بن جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم لکھتے ہیں اور وہ سالیڈ فارم میں ہوتا ہے تو اکسیجن ہو جاتی ہے مگنیشم کی ٹھیک ہے مگنیشم اکسائیڈ بن جاتا اور وہ سالیڈ فارم میں ہوتا ہے اس کے لیے جو ہمارے پاس ڈلٹا ایش ڈانٹ ایف ہوتی ہے یعنی انتھالپی اور فارمیشن اب فارم ہو رہا ہے نا مگنیشم اکسائیڈ تو اس لیے اس کے لیے جو ہمارے پاس ہیٹ کی اماؤنٹ جو ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم لکھتے ہیں سکس نائنٹی ٹو ٹھیک ہے سکس نائنٹی ٹو کلو جول پر مول ہمارے پاس آ جاتی ہے کلو جول پر مول ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس انتھالپی اور فارمیشن آگی ہے اس پرٹیکلر رییکشن کی جو کہ ہم نے مگنیشم اکسائیڈ کے کیس کے لیے بات کی ہے اب ہمارے پاس موسیلی ہم انتھالپی اور فارمیشن کو کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں ہم اس طرح سے بتاتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک سٹینڈرڈ انتھالپی اور فارمیشن کسی بھی کمپاؤنڈ کی کون سی ہوتی ہے ہیٹ جی وہ اماؤنٹ آف ہیٹ ہوتی ہے جو کبھی کبار تو ایوالف ہوتی ہے اور کچھ رییکشنز میں ایبزارب بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور کب جی جب ہمارے پاس وان مول آف کمپاؤنڈ جو ہے وہ فارم ہو جاتا ہے اس کے اپنے پرٹیکلر ایلیمنٹ سے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھتے چلیں کہ ہمارے پاس وہ اماؤنٹ آف ہیٹ ہے انتھالپی اور فارمیشن جو ایبزارب ہوتی ہے یا پھر ریلیز ہوتی ہے جب وان مول آف کمپاؤنڈ فارم ہوتا ہے اپنے پرٹیکلر ایلیمنٹ سے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے اس کی مگنیشم اکسائیڈ کی دیکھ لی یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کاربن ہمارے پاس جب سالیڈ فارم میں اس کی دیکھیں ہمارے پاس جو فیزیکل سٹیٹ ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کاربن ہمارے جس طرح کول موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سالیڈ فارم میں موجود ہے اس کا وان مول لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں اکسیجن مولیکیول کو جو ہے وہ رییکٹ کرواتے ہیں گیس فارم میں ہمارے پاس یہ اویلیبل ہوتا ہے یہ دونوں رییکٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے جی کاربن ڈائوکسائیڈ گیس ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس فارم ہو گئی نا ٹھیک ہے گیس یہاں پر فارم ہو گئی ہے اپنے پٹیکلر ایلیمنٹ سے یعنی کہ کاربن سے اور اکسیجن سے اس کے لیے جو ہمارے پاس ڈیلٹا ایس نوٹ ایف آ جاتی ہے یعنی کہ انتھالپی اور فارمیشن وہ ہمارے پاس کتنی ہوتی ہے اس کو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں یہ ہوتی ہے جو ہمارے پاس مائنس یعنی کہ ریلیز ہو رہی ہے نیگٹیف کا سائن کیا شو کر رہا ہے یہ ریلیز ہو رہی ہے مائنس 393.7 کلو جول پر مول ٹھیک ہے یہ آگئی اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے پاس اس طرح کے بھی انتھالپی اور فارمیشن ہوتی ہیں جو ہمارے پاس جو ہے وہ ابزوربنس کے ساتھ ہم شو کرتے ہیں یعنی کہ پوزیٹیف سائن کے ساتھ شو کرتے ہیں جیسے ہم فارمیشن آف اگر ہائیوژن آئیڈ کی بات کریں فرم در پٹکلر ایلیمنٹس یعنی کہ ہائیوژن ہمارے پاس مولیکیول کی فرم میں وہ آئیڈین ہو تو ہم ہائیوژن آئیڈ کی جب بات کرتے ہیں تو اس کے لیے جو ہمارے پاس ہائی اے ساری ڈلٹا ایچ ایف منشن ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ہائیوژن آئیڈ کے لیے میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں ہائیوژن آئیڈ ہے اور کس فرم میں ہمارے پاس بند رہا ہے جی اس کی کیا سٹیٹ ہوگی گیسی سٹیٹ ہم منشن کریں گے اس کے لیے جو ہمارے پاس ڈلٹا ایش نوٹ ایف ہوتی ہے وہ پوزیٹیف ہوتی ہے یعنی کہ اس کے لیے ہمیں شو ہو رہا ہے کہ اتنی انتھالپی آف ریکشن ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہو رہی ہے یہ اماؤنٹ آف ہیٹ ایبزورب ہو رہی ہے اور کتنی ہوتی ہے 26.5 کلو جول پر مول اس کے علاوہ اگر ہم ایک اور پٹیکلر ڈریکشن لے لیں جس میں ہمارے پاس کمپاؤنڈ جو ہے وہ فارم ہو رہا ہو تو اس میں بھی ہم پوزیٹیف کس طرح سے شو کرتے ہیں جی انتھالپی آف فارمیشن کو فارمیشن آف این او گیس کی اگر ہم بات کریں تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس ڈلٹا ایش ایف تو یہاں ہم نے دیکھا کہ فارمیشن آف این او گیس جو ہمارے پاس ریکوائرڈ ہے تو اس کے لیے انتھالپی آف فارمیشن جو ہمارے پاس ہوگی وہ کتنی ہوگی جی نائنٹی پوائنٹ 3 کلو جول پر مور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوزیٹیف سائن کے ساتھ ہمارے پاس یہ ہے یعنی کہ ابزورب ہوگی تو اس طرح سے ہم نے دیکھا وہ اماؤنٹ آف ہیٹ جو ہمارے پاس اس طرح کرے کہ ہمارے پاس 1 مول آف کمپاؤنڈ جو ہے وہ ہمیں فارم کر کے دے from their elements اور ان کی سٹینڈرڈ کنڈیشنز کو ہم دیکھیں کہ سٹینڈرڈ فیزیکل سٹیٹ میں ویلیبل ہوتے ہیں اور سٹینڈرڈ تیمپریچر اور پریشر ہم نے رکھا ہوا ہو تو اس کے لیے جو ہمارے پاس انتھالپی آف فارمیشن ہوتی ہے اس کو ہم اس سائنس سے رپیزنٹ کرتے ہیں اس سیمبل سے رپیزنٹ کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہیٹ جو ہے وہ ریلیز بھی ہو سکتی ہے اور ابزورب بھی ہو سکتی ہے تو یہ ہے ہمارے پاس انتھالپی آف فارمیشن